اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں مقدر رضا ایس ایم نیوز سٹوڈیو میں خوش شام دل حبروں کا سیصلہ بڑھاتے ہوئے خبر شام کرتے ہیں بوانہ سے حکومتی حدیل پر بوانہ کے چک نمبر 237 کے بنیادی مقدر صحت پر ہفتہ شان الرحمت العالمین کے حوالے سے محفل ملاد کا انقاض کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے ٹریننگ سٹیشن کا انقاض بھی کیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے محمد افضل رحمانہ سے جی افضل بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس بوانہ حکومتی دعات پر بوانہ کے چک نمبر 237 کے بنیادی مرکاز صحت پر ہفتہ شان الرحمت العالمین کے حوالے سے محفل ملاد کا انقاض کیا گیا اس کے علاوہ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے ٹریننگ سٹیشن کے انقاض کیا گیا جبکہ 30 نومبر کو شروع ہونے والی پولیو مہم کے سلسلے میں عملے کو ٹریننگ دی گئی تحفظ نبو سے رسالت اور پولیو اگائی کے سلسلے میں واقع کی گئی اس حوالے سے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عثمان کا کہہ رہا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ حکومتی حدایات کے مطابق ہفتہ شان رحمت العالمین کے سلسلے میں بی ایچیو دوستو سنتی پہ محفل ملاد کا انقاض کیا گیا اور یہاں ناج شریف اور اسلامی بیان آرات دیئے گئے ہیں اور بچے اور ماں کی صحت کے حوالے سے جو الہ ویس کو ہماری ٹریننگ دی گئی تھی انہوں نے اپنے اہل علاقہ کی الہ ویس کو وہ ٹریننگ سیکشن آج مکمل ہو چکا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے ڈسٹرک لیول پہ 30 نومبر سے پولیو مہم شروع ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی یہاں پہ پولیو کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے ہمارے یوسی ایمیوز ہمارے ایریا انچارجز اور ہماری جو پولیو کے لیے ٹیمیں مقتصد تھیں حکومت کی ہدایات پر محفل نات اور بیان کا نقاد کیا گیا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے ماں اور بچے کی صحت کے حوالے پر کام کرنے والی تمام لیڈی زیلتھ ورکر کو ٹریننگ دی گئی ہے دران زجگی خواتین اور بچے کی صحت کو بہتر بنایا جا سکے ڈاکٹر عثمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 30 نومبر کو شروع ہونے والی پولیو مہم کے سلسلے میں ٹریننگ دی گئی ہے اور وہ اس عظم کا اظہار کرتے ہیں پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تمام تر وسائل جو ہیں وہ بروے کار لائے جائیں گے اور ان کی کوشش ہوگی کہ کوئی بچہ پولیو کے کترے پینے سے مرہوم نہ رائے جائے کیمرہ مین محمد عارف ڈکو کے ساتھ محمد افضل رمانہ بوانہ بہت شکریہ افضل تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز